دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ابھی چائنہ نے فینسہ لے لیا ہے کہ وہ لے سی کے اوپر پیشے ہٹ جائے گا لیکن اس کے بارے میں بھی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ چائنہ نے نائنٹی سسٹی ٹو کے وقت بھی ایسا کہا تھا کہ وہ گلوان ویلی سے پیشے ہٹ جائیں گے لیکن بعد میں انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تھا تو اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی چائنہ کی حرکتوں کے قارن اب ہمارے پورے دیش کے اندر چائنہ کے لیے آگ روش بڑھ گیا ہے اور کوئی بھی اب چائنہ کے اوپر ٹرست نہیں کرنا چاہتا ہے ابھی جیسے کہ چائنہ کے ساتھ ہماری ایکنومک وار تو شروع ہو گئی ہے جیسے کہ امریکہ نے بھی شروع کی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اب چائنہ کا بائی پارٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں پر اگر چائنہ کے ساتھ ستی تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ساؤ چائنہ سی میں ستی ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کونفلیٹ کم نہ ہو اور آنے والے سمعے میں پھر سے بڑھ جائے تو اس لیے ہمیں کچھ ایسی پروکیورمنٹس ہیں جنہیں کہ جلدی سے جلدی کلیر کرنا ہوگا جو کہ چائنہ کے خلاف ہمارے بہت کام آنے والی ہے اسی کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے اب کچھ ایسی پروکیورمنٹس کے بارے بات کرتے ہیں جنہیں ہمیں جلدی سے جلدی کلیر کرنا چاہیے تین بڑی پروکیورمنٹس ہیں جو کہ چائنہ کے گیم چنجر ثابت ہو سکتی ہیں پہلی پروکیورمنٹ ہے لائٹ ٹینک کی پروکیورمنٹ دوسری پروکیورمنٹ ہے الٹرا لائٹ ہوویزر کی پروکیورمنٹ اور تیسری پروکیورمنٹ ہے لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کی اور چوتھی ہے اچھے فائٹر جیٹ کھریدنے کی پروکیورمنٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے رشیہ سے ایٹ وئر مسائلز کھرید لی ہیں جسے ابھی ہماری ایٹ وئر مسائلز کا سٹاک پائل جہاں سٹورج بہت بڑی ہو گئی ہے اور ابھی ہمیں کچھ سمیے تک کوئی بھی نئی ایٹ وئر مسائل کی ضرورت نہیں ہوگی اور جو مسائلز ہم نے کھریدی ہیں وہ بہتر مسائلز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے رشیہ سے ای کرافٹ بھی کھریدے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ایسے ای کرافٹ کی ضرورت ہے جو کی چائنہ کے گینس ایج دلا سکیں تو اس کے لیے ہمارا LCA تیجس مارک ون ای کرافٹ کام آ سکتا ہے اور ایم ایم آر سی ایٹ اینڈر میں کھریدے جانے والے ای کرافٹ ہمارے کام آ سکتے ہیں تیجس مارک ون ای کرافٹ کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ بہت لمبے سمیے سے رکی ہوئی ہے ابھی ایچیل کا کہنا تھا کہ دیسمبر میں اس کی پروکیورمنٹ کو کلیر کیا جائے گا لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اتنا سمیں کیوں لگ رہا ہے ہمارے لیے تیجس مارک ون ای ای کرافٹ کی پروکیورمنٹ بہت جاری ضروری ہے اور ہمیں یہ ای کرافٹ بہت جلدی چاہیے تاکہ ہم اپنے ایر فلیٹ کو اور جدہ مبوت نہ سکیں اور چائنہ اور پاکستان کے گینس برابر ای کرافٹ کو ڈپلائے کر سکیں جتنی کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی اس پروکیورمنٹ کو کلیر نہیں کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایچیل یہ بھی دعوے کر رہا ہے کہ وہ اس پروکیورمنٹ کے کلیر ہو جانے کے بعد ہر سال سولہ تیجس مارک ون ای ای کرافٹ دیور کر دیں گے تو یہ بھی ایک بہت تشیبات ہے لیکن پھر بھی اگر ایڈین ایر فورس کو ایچیل کے اوپر ٹرس نہیں ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو ان کے اوپر فائن لگایا جا سکتا ہے ابھی تک ایچیل ہر سال ایٹ تیجس ای کرافٹ کو بنانے کی کیویبیلٹی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ سولہ ای کرافٹ ہر سال بنا سکتے ہیں اگر ایٹی تیجس مارک ون ای کرافٹ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے تو ہمیں اس پروکیورمنٹ کو بھی بہت جلدی کلیر کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی ایم ای مارسیہ ٹینڈر میں کھڑے جانے والے ای کرافٹ کی بات ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے رافیل ای کرافٹ فرانس سے کھڑے ہیں جو کہ ہمیں اسی مہینے مل جائیں گے لیکن پھر بھی ہمیں اس سے زیادہ ای کرافٹ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ ایسے ای کرافٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں کوالٹی کے معاملے میں چائنہ کیوپر بڑھتے دلا سکے اس کے لیے ہمارے پاس ایم ای مارسیہ ٹینڈر میں آفر کی گئی آپشنز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایف 35 ای کرافٹ اور سکھوئی 57 ای کرافٹ کی آپشنز بھی ہیں تو ان سب ہی آپشنز میں سے انڈین ایئر فورس کو کسی ایک آپشن کو چننا ہوگا اور اس ٹینڈر کو جلدی سے جلدی کلیر کرنا ہوگا اگر ہم ریالیسٹیکل ہی بات کریں تو ہماری ایئر فورس کوئی بھی اگر ٹینڈر جاری کرتی ہے تو اس کی فائنلائزیشن میں پانس سے شی سال لگ جاتے ہیں لیکن ابھی ہاپ ہے کہ اس بار سمیں کم لگے گا لیکن ابھی بھی اس ٹینڈر کے لیے ہم نے ریقویسٹ فور انفرمیشن جاری نہیں کی ہے جب تک ریقویسٹ فور انفرمیشن جاری نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی کمپنی اس کو ریسپانڈ نہیں کرے گی اور جب ہم ریقویسٹ فور انفرمیشن بھیجیں گے اور اس کے بعد ہی کوئی ایک کرافٹ بنانے والی کمپنی اس کو اسپانڈ کرے گی اور اپنی آفر بیجے گی اس کے بعد ہی اس کا کام شروع ہوگا لیکن ہم نے ابھی تک اس کی ریکویسٹ فر انفرمیشن بھی نہیں بیجی ہے اگر ہم ریکویسٹ فر انفرمیشن ابھی بیجتے ہیں تو اس کے بعد پروپولزل آنے میں تقریباً ایک سال کا سمیں لگ جائے گا اس کے بعد ہمیں ابھی تیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم ان ایک کرافٹ کو پہلے ہی ایویلویٹ کر چکے ہیں تو ہمیں ان ایک کرافٹ کو پھر سے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں جو ایک کرافٹ ہمیں نئے آفر کیے جا رہے ہیں انہیں ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تو پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کم سمیں لگے گا لیکن اگر ٹائم کا ایشو ہے تو ہمیں کسی بھی دیش کے ساتھ گورنمنٹ اور گورنمنٹ ڈیل کر لینی چاہیے جیسے کہ رافیل ایک کرافٹ کیلئے کی جانی ہے ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ رافیل ایک کرافٹ یہ کھیدہ جائے گا تو رافیل ایک کرافٹ کی پروکورمنٹ ہمیں تیز کرنا ہوگا اور جدنے کی ہمیں ضرورت ہے اتنے رافیل ایک کرافٹ جلدی سے جلدی کھلنے ہوں گے اس کے ساتھ ہی لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کی پروکورمنٹ ہے لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر تیار ہے لیکن اس کا ابھی تک کوئی آرڈر نہیں دیا گیا ہے ایچیل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تقریباً نائن لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر کے ائر فریم تیار ہیں اور وہ دوزر اکٹیس تک پندرہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر لیور کر دیں گے لیکن ابھی تک اس کا بھی آرڈر نہیں دیا گیا ہے تو اس کا بھی بہت بڑے نمبرز میں آرڈر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ لائٹ کومیٹ ہیلیکوپٹر بہت اچھائی تک آپریٹ کر سکتا ہے اور چائنہ کے خلاف یہ بہت اچھا کام کرے گا تو اس کی پروکرمنٹ کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہماری بروکریسی یا ہماری منسٹری آف ڈیفنس نے اس کا پروپوزل ابھی تک کلیر نہیں کیا ہے اور ایچی ال کو آرڈر نہیں دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک تیسا سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم ہے جو کی چائنہ کے ساتھ کونسلیکٹ میں کام آ سکتا ہے وہ ہے ایک لائٹ بیٹل ٹینک لائٹ بیٹل ٹینک ایک ٹومنٹی ٹو ٹن کا لائٹ ٹینک ہوگا جو کی تین ہزار میٹر کی اچھائی والی جگہ کے اوپر بھی آپریٹ کر پائے گا اس میں ایک سو پانچ میلی میٹر کی مین گن ہوگی اور ایک ہزار ہارس پاور کا انجن ہوگا ابھی ہمارے پاس ٹیسا سیمیٹی ٹو ٹینک اویلیبل ہیں جو کی ایسے ریجن کی اوپر اوپریٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی ہیوی ہیں اور انہیں بہت اشی طرح ماہ پر اوپریٹ نہیں کیا جا سکے گا اس لئے ہمیں ایک نئے ٹینک کی ضرورت ہے بہت ساری پبلک پرائیویٹ سائٹر کمپنیز نے اس ٹینک کو بنانے میں انٹرنس جتایا ہے لیکن ابھی تک انڈین آرمی نے اس کے لئے اپنے ریکوائرمنٹ جاری نہیں کی ہے اور اس کے ساتھ ہی الٹرالائٹ ہوویزر کے بھی بہت بڑے آرڈر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے جو امریکہ سے گنز خریدی ہیں وہ اتنے بڑے نمبرز میں نہیں خریدی گئی ہیں کہ وہ ہم سبھی فرنٹس کے اوپر ڈپلائے کر سکیں اس لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جہاں تو الٹرالائٹ ہوویزر امریکہ سے خریدے جہاں کلیانی گروپ کی الٹرالائٹ ہوویزر خریدے جو کی بہت اچھی گن ہیں اور ابھی انڈین آرمی اس کے ٹرائل کرنے والی ہے اس کے ساتھ ہی جہاں تک ائر ڈیفینس سسٹم کی بات ہے تو ائر ڈیفینس سسٹم کے بھی آرڈر دیے جا رہے ہیں اور ہم نے ایمرجنسی میں اسرائیل سے بھی براک ائٹ مسائل ڈیفینس سسٹم کو خریدہ ہے تو ائر ڈیفینس سسٹم کے کیٹیگری میں تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے جب ہی تک جو آرڈر دیے ہیں وہ ہمیں کوئی سمیں مل جائیں گے اور ہمیں ابھی اس کے لئے کوئی نئی پروکیرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر انڈین آرمی یا انڈینیری فورس کو نئی پروکیرمنٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ بہت کم سمیں میں کی جانی چاہیے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیر کریں ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہم دو بندے ماترہ